تو پچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جیا زیعویان کو بتاتی ہے کہ ہمارے گروپ کی حالت کافی زیارہ خراب ہے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس زیارہ فائر انرجی نہیں بچی اور اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو مشکل ہے کہ ہم اگلے کچھ ہفتوں تک بھی یہاں پر سروائف کر سکے یہ بات جب زیعویان کو معلوم ہوتی ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم لوگ میرے ساتھ بزار تک چلو ہم وہاں پر کچھ میڈیشنل جڑی بوٹیاں خریدیں گے جن سے میں میڈیکل پل بنا لوں گا پھر ہم ان میڈیکل پلز کو بیچ کر بہت ساری فائر انرجی جمع کر لیں گے یہ بات سن کر جیا اور زنیر دونوں ہی کافی زیارہ خوش ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مل کر بزار آ چکے تھے تاکہ یہ لوگ جڑی بوٹیاں خرید سکے اور یہاں پر اچانک اس زیارہ کو اس کا ماسٹر بتاتا ہے کہ میں یہاں پر کسی بہت ہی زیارہ سٹرونگ جڑی بوٹی کو سائز کر پا رہا ہوں جسے دیکھنے کے لئے زیارہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس جڑی بوٹیوں کا ماسٹر کافی زیارہ غصے والا دکھائی دے رہا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سینچ شروع ہوتا ہے جہاں ریڈ بالوالا وہ آدمی زیارہ سے کہتا ہے کہ جو چیز تم نے نکھی خریدے اسے چونے کی کوشش بلکل بھی مت کرو یہاں زیارہ جب اس آدمی کو اگھوٹ سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس آدمی کے بوڈی میں فائر پویزن انٹر ہو چکا ہے جو بات اسے کافی زیارہ غصہ دلاتی ہے لیکن پھر بھی زیارہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آئیو کی الیکزر پلانٹ کتنے کا ہے جس پر وہ ریڈ بالوالا آدمی کہتا ہے کہ اس کی کوسٹ ہے 400 فائر انرجی یہ سنکر زیارہ کہتا ہے کہ نہیں تم اس کی قیمت بہت زیارہ بتا رہے ہو یہ اتنا بھی زیارہ مہنگا نہیں ہو سکتا جس پر وہ ریڈ بالوالا آدمی کہتا ہے پھر اس کا مطلب تم اس جڑی بوڈی کے بارے بھی کچھ بھی نہیں جانتے میں جب اس کو لینے کے لئے گیا تھا تو آلریڈی دو کینگ لیول کے موسٹر اس کے لئے فائٹ کر رہے تھے تو تم اس لئے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا زارہ قیمتی ہوگا ساتھی وہ زیارہ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لینا ہے تو لو نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ میرا بزنس خراب مت کرو جس پر زیارہ مہنگ اس جڑی بوڈی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا کہ یہ قیمتی ہے لیکن یہ اتنا بھی قیمتی نہیں کہ میں اس کے لئے تمہیں 400 فائر انرجی دے دوں اور تم تو بارگن کرنے میں میں انٹرسٹ نہیں دکھائی دے رہی یہاں پر زیارہ مہنگ کی یہ ساری باتیں سن کر اس لال بالوالے انسان کو بہت زارہ غصہ آ رہا تھا اس لئے وہ فورے سے زیارہ مہنگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ یہاں سے دفع ہو جاؤ جبکہ دوسری طرف زیارہ مہنگ اس کے سارے حملوں کو دوچ کرتے ہوئے پیچھے ہڑ رہا تھا یہ بات تو اب اس لال بالوالے انسان کو اور بھی زارہ غصہ دلا دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے دوچ کر رہی ہو اس کا مدلب تمہیں مجھ سے فائٹ کرنی ہے آج جاؤ پھر میں تمہیں دکھا دیتا ہوں اور یہ کہتے ساتھی وہ لال بالوالے انسان لگتار زیارہ مہنگ پر خطرناک حملے کرنا شروع کر دیتا ہے جن میں سے زیارہ مہنگ صرف انہیں دوچ کرنے پر ہی دیان دے رہا تھا کیونکہ اسے یہاں پر کسی طرح کی بھی فائٹ نہیں کرنی تھی کافی زیادہ توڑ پوڑ کے بعد زیارہ مہنگ کہتا ہے کہ میں تمہیں چار سو فائر انرجی تو نہیں دے سکتا لیکن میں تمہاری بوڈی سے یہ فائر پویزن نکال سکتا ہوں جبکہ دوسری طرف لال بالوالے انسان ابھی غصے سے زیارہ مہنگ کو ہٹ کرنے ہی والا تھا لیکن جیسے وہ زیارہ مہنگ کی یہ بات سنتا ہے وہ فورا سے اپنی جگہ پر رک گیا تھا وہ اپنے غصہ شاند کرتے ہوئے زیارہ مہنگ سے کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو جس پر زیارہ مہنگ اسے دوبارہ سے بتاتا ہے کہ میں تمہیں فائر انرجی نہیں دے سکتا لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری بوڈی سے یہ فائر پویزن نکال سکتا ہوں جو سن کر تو وہ لال بالوالے انسان اور بھی زیارہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ بھلا یہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے اصل میں یہ فائر پویزن کافی زیارہ خطرناک ہے جو کہ انسان کے دماغ میں جا کر اسے بے قابو بنا دیتا ہے یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے الکیمس نے بھی اسے جواب دے دیا تھا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے اسی لئے وہ زیارہ حیران سے کہتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے الکیمس میری مدد نہیں کر پائے تو تم بھلا میری لئے کیا کر سکتے ہو تم ایسی مزاق کر رہے ہوگے لیکن زیارہ حیران اسے اپنی ہیولی فلم دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مزاق نہیں کرتا اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہیں تو تمہاری مرزی یہاں زیارہ حیران کی یوں فلم دکھاتا ہوا دیکھ کر وہاں پر موجود سارے ڈیسیپل آپس میں باتیں کنڈا شروع کر دیتا ہے کہ یہ زیارہ حیران ہے پانگیٹ کا لیڈر جو سن کر وہ لال بالوال آدمی کہتا ہے کہ اچھا تو تم ہو وہ زیارہ حیران جس نے فائر ہنڈنگ کمپیڈیشن میں بہت بڑے بڑے سینئرز کو ہرا دیا تھا زیارہ حیران مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ تم نے صحیح پہچانا جو سن کر وہ لال بالوال آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں یہ الیکزر پلانٹ دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں میری بڑی سے سارے کی ساری فائر پویزن نکال نی ہوگی ساتھی ساتھ تمہیں فائر انرجی بھی دینی ہوگی پورے کے پورے ایک سو ساتھی وہ کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم باقی کے الکیمس سے اچھے ہوں گے اور یہ کہتی ہوئے وہ الیکزر پلانٹ ابھی زیارہ حیران کو دینے ہی والا تھا کہتا ہے کہ پہلی بات تو میں تمہیں سو ایکسرا فائر انرجی نہیں دوں گا اور دوسری بات تمہیں یہ ابھی کے لئے مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہنے کے بعد زیارہ ان سے اپنی ڈیل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا جہاں میں تمہارے فائر پویزن کو نکال سکوں اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے یہاں زیارہ ان کی یہ ڈیل اس لال بالوالے آدمی کو کافی زیارہ مہنگی پڑ رہی تھی لیکن وہ آخر کر بھی کہا سکتا تھا اس لئے وہ زیارہ ان سے کہتا ہے ٹیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہیں میری بوڈی سے یہ فائر پویزن نکالنا ہوگا لیکن اگر اس کا ایک بھی کطرہ میری بوڈی میں شامل رہا تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے چیترے چیترے الگ کر دوں گا اور مجھے اس بات کا ذرا سب یہ افسوس نہیں ہوگا جو سن کر زیارہ ان مسکراتے ہوئے کہتا ہے ٹیک ہے میں سمجھ گیا بھی چلو یہاں سے جس پر وہ لال بالا والا آدمی فوراں سے اپنی دکان کو سمیٹھتے ہوئے وہاں سے زیارہ ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے چلتے چلتے یہاں زیارہ ان اس سے سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے جس پر وہ لال بالا والا لڑکا جواب دیتا ہے کہ میرا نام ہے لین ٹینگ زیارہ ان اس کا نام جانے کے بعد اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ فائر پویزن تمہاری بوڈی میں کتنے سال سے ہے کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس نے تمہاری حالت کافی زیارہ خراب کر دی ہے جس پر ٹینگ اسے بتاتا ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے میں اس فائر پویزن سے جوچ رہا ہوں یہاں وہ یہ جیسی بتا رہا تھا تب ہی اچانک اسے چلتے چلتے ایک ہاسی آ جاتی ہے یعنی کہ وہ فائر پویزن اس پر اثر کر رہا تھا جو دیکھتے ساتھی زیارہ ان اپنے پاس سے کچھ میڈیکل پویزن رکال کر فورسیو سے پکڑا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ہے فریزین پویز میرے پاس اس طرح کے پندرہ پویزن ہے جو کہ تمپریری لیے تمہاری اس فائر پویزن کو کنٹرول کرنے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں لیکن اسے لونگ ٹائم کے روکنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کافی زیارہ میند کرنی ہوگی یہ کرنے میں ہمیں کافی زیارہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ٹائم نے ان پلز میں سے ایک پل کھا لیا تھا جسے کھاتے ساتھی وہ اندر سے کافی زیارہ سکون محسوس کر رہا تھا وہ زیارہ سے کہتا ہے کہ یہ پل کام کر رہا ہے لیکن زیارہ تو اسے اب ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا کیونکہ پہلے شروع میں ٹائم نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا اب زیارہ کی باری ہے زیارہ اس کے ساتھ موڑ نہ خراب کرتے ہوئے زنیر کے پاس آ جاتا ہے جہاں زنیر اپنے کام کر رہی تھی وہ زیارہ کو دے کر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں وہ ساری کی ساری جڑی بوٹیا لے کر آ چکی ہوں جو تم نے مجھ سے بنگوائی تھی یہ سن کر زیارہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا یہاں زنیر زیارہ سے سوال کرتی ہے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے جس پر لین ٹائنگ ابھی خود کو انٹروڈیوز کروانے ہی والا تھا کہ تب ہی زیارہ کہتا ہے کہ تمہیں باہر رکھنا ہوگا میں اکیلے اندر جاؤں گا تاکہ میں اس پل کو بنا سکو یہ سن کر ٹائنگ اس سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے بھی تمہارے ساتھ اندر آنا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس میڈیکل پل کو کس طرح سے بنا رہے ہو لیکن زیویان اسے صاف صاف منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر باہر رک جاؤ یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری برد نہیں کروں گا اب یہاں زیویان کی یہ دمکے سن کر ٹائنگ کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں باشتا اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اکیلے اندر جا سکتے ہو میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا ویسی بھی میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تم بس مجھے وہ میڈیکل پلٹ بنا کر دے دو بدل میں میں تمہیں الیکسر دے دوں گا پھر ہم دونوں کی راستے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یہ سننے کے بعد زیویان فورے سے اپنی روم کے اندر چلا گیا تھا جہاں ماسٹر ہاؤچین بھی زیویان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اسے بتا رہے تھے کہ تمہیں یہ میڈیکل پلٹ بنانے کے لئے کیا کیا چاہیے اور تمہیں اسے کس طریقے سے بناوگے اس کے بار ہم دیکھتے کہ زیویان نے اپنے پاس سے سارے کے سارے الیکسر باہر نکال دیئے تھے جنہیں وہ فرنس میں ڈالنے کے بعد اپنے ہیولی فلیم سے برن کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر یہ پروسس کافی ذرا ٹائم لے رہا تھا کیونکہ باہر لینڈینگ کو انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے شام ہوتے ساتھی ہم دیکھتے کہ آخر کار زیویان نے اپنی روم کا دروازہ اوپن کر دیا تھا جسے اوپن ہوتے ساتھی لینڈینگ کافی ذرا ایکسائٹیڈ ہوتا ہوا زیویان کے پاس چلا گیا تھا یہاں زیویان اسے میڈیکل پل پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ لو تمہارا کام ہو گیا ابھی بس تمہیں اس میڈیکل پل کو تھنڈے پانی کے اندر ڈال کر اس میں بیٹھ کر جیٹ گنڈے تک کلٹیویشن کرنی ہے جس کے بعد تمہاری بوڈی سے فائر پویزن ختم ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو تم میرے پاس دوبارہ سے آ سکتے ہو میں تمہارے لیے اس طرح کی کچھ اور میڈیکل پلز بھی بنا سکتا ہوں یہاں زیویان کی یہ ساری باتیں سن کر ٹینک کافی ذرا خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکوں گا جس پر زیویان کہتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی تم نے مجھے آیوکی الیکسر دے دیا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایور ہو چکے ہیں لیکن ٹینک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ماننے والا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اگر اس نے میری بوڈی سے فائر پویزن نکال دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد پانگیٹ کے لوگوں کی طرف کوئی بھی بری آنکھوں ڈاکر نہیں دیکھ پائے گا نہیں تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا لین ٹینک کی یہ باتیں سن کر زیویان مسکراتوے کہتا ہے اس کا مطلب پھر مجھے تمہارا شکریہ آدھا کرنا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد لین ٹینک وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر زیویان سے سوال کر رہی تھی کہ اس طرح کہ تم نے کتنے سارے میڈیکل پلز بنا لیے ہیں زیویان نے بتاتا ہے کہ میں نے ٹوٹل 300 میڈیکل پلز بنا لیے ہیں جن میں سے الگ الگ پلز الگ الگ کلاس اور گریٹس کی پلز ہیں ان سارے میڈیکل پلز کو ہم اگلی آنے والی سیل میں بیج دیں گے جن سے ہمیں کافی ساری فائر انرجی مل جائے گی اور یہ ہمارے کلین کے لئے کافی ذرا بہترین ہوگا زنیر خوشیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں اب اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آگے کا سب کچھ میں اکیلے سنبھال لوں گی اس کے بعد زنیر وہاں سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ سیل شروع ہو جائے تمہیں سارے کے سارے میڈیکل پلز بزار تک پہنچانے ہوگے ساتھی ساتھ وہ جیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں ان سارے کے سارے میڈیکل پلز کو ان کے گریٹ کے حساب سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اس سے ہمیں انہیں بیشنے میں کافی زارہ آسانی ہوگی جو سننے کے بعد یہ کہتی ہے جیسا آپ کا حکم اور یہ کہنے کے بعد وہ سب لوگ ابھی روم سے باہر جانے ہی والے تھے کی طبیٰ زنیر کو کوئی بات یاد آ جاتی ہے جو کہ وہ زیویان کو ابھی بتانے ہی والی تھی لیکن جیسی وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے زیویان آلریڈی سو چکا تھا کیونکہ اس نے صبح سے بہت زیارہ کام کیا تھا اور وہ بہت زیارہ تک چکا ہے اس لئے زنیر بھی اسے پریشان نہیں کرتی بلکہ وہ اسے چادر اور کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں دوسری طرف ہم ایک سینئر کلین کے لیڈر کو دیکھتی ہے جو کہ زیویان کے میڈیکل پلز کو دیکھتی ہوئے کہہ رہا تاکہ ماننا پڑے گا کہ یہ میڈیکل پلز کافی زارہ کمال کی ہے اور ساتھی ساتھ یہ لوگ تو انہیں بزار میں کافی زارہ کم قیمت پر بیٹ رہے ہیں لیکن اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ لوگ تو ہمارا بزنس خراب کر دیں گے پھر ہم لوگوں کی میڈیکل پلز کوئی بھی نہیں خریدے گا جو کہ ہم لوگوں کے لیے کافی زارہ بری خبر ہے ساتھی ساتھ وہ آدمی اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ تم لوگ پتہ لگاؤ کہ یہ میڈیکل پلز کس نے بنائی ہے ہم اس آدمی کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیں گے لیکن جب اس کی ٹیم اسے بتاتی ہے کہ ان میڈیکل پلز کو بنانے والا اور کوئی نہیں بلکہ زیاویان ہے جو کہ پان گیٹ کا لیڈر بھی ہے اس لئے ہم اسے اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی ہماری ٹیم کو جوئن نہیں کرے گا یہ بات سن کر اس لیڈر کو اور بھی ذرا حصہ آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر گی سیدھی انگلی سے نہ نکلے پھر ہمیں انگلی تیڑی کرنی ہی ہوگی پتہ لگاؤ کہ آخر وہ ان میڈیکل پلز کو کن الیکزر پلانٹ سے بنا رہا ہے ہم لوگ مارکٹ سے وہ سارے کی سارے الیکزر پلانٹ ڈبل قیمت پر خرید لیں گے جس کے وجہ سے وہ لوگوں کے پاس شورٹ ایس پڑ جائے گی اور اس طرح سے ہم لوگوں کے الیکزر کی قیمت دوبارہ سے مارکٹ میں بڑھ جائے گی یہ پلان اس کے ساتھیوں کو کافی ذرا اچھا لگتا ہے کہ تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کے ایک ساتھی باگتا باگتا آتا ہے کہ ماسٹر میں آپ کے لئے بائی گینگ کے لیڈر کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں وہ اصل میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں جو سن کر وہ کہتا ہے کہ بائی گینگ کا لیڈر ٹیک ہے اسے بتا دو کہ میں اس سے ملنے کے لئے تیار ہوں دوستو اگر یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہو تو بائی گینگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی زیویان پر سکائی برننگ ٹاور میں اٹیک کیا تھا یعنی کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور بس سی سی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے پر جانے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لے رہا تاکہ نیکسٹ اپیسوڈ کی نوٹ